اسلام علیکم اہم عثمان انفو آن لائن کی کوریڈیا کے ساتھ حاضروں اگر آپ کسی کمپنی میں کام کر رہے ہیں اور کمپنی کا مالک اچانک اس کنٹری سے یعنی کے یو اے سے باگ جاتا ہے آپ کی کمپنی بند ہو جاتی ہے ایسی صورت میں آپ کو اگر ویزا کینسل کرنا ہے تو وہ آپ کیسے کینسل کریں گے اور اگر کسی دوسری کمپنی میں ویزا لگانا ہے اس کمپنی یعنی کے بند کمپنی سے ویزا کینسل کر کے کسی دوسری کمپنی میں جانا ہے تو اس کا کیا طریقہ کار ہے اس ویڈیو میں آپ کو اس حوالے سے تھوڑی سی انفرمیشن دیتا ہوں شورٹ سی ویڈیو ہے ویڈیو کو لائک کرنا نہ بھولیں میرے چینل کو ابھی تک سبسکرائب نہیں کیا تو لازمی سبسکرائب کریں اور ساتھ میں بیل آئیکن کو بھی انیبل کر دیں تا کہ اسی قسم کی مزید معلومات ویڈیوز آپ کو پوائنٹی رہیں تو دوستو اگر آپ کمپنی میں کام کرتے ہیں اور آپ کی کمپنی اچانک سے بند ہو جاتی ہے کیونکہ کبھی کبار یو ای میں ایسے کیسز بھی سامنے آئے ہیں کہ کمپنی کا مالک دوسری کسی کنٹری میں چلا جاتا ہے واپس نہیں آتا کمپنی کے اوپر بہت زیادہ کرزہ ہو جاتا ہے کمپنی کا لائسز ایکسپائر ہو جاتا ہے کوئی کمپنی کی دیکھ بال کرنے والا نہیں ہوتا جو کہ لائسز رینیو کرے جتنے بھی ورکرز ہیں ان کے ویزا ایکسپائر ہونے والے ہوتے ہیں یا ایکسپائر ہو جاتے ہیں آپ کی سیلریز وہاں پر روک دی جاتی ہیں سب کچھ وہاں پر جتنی بھی آپ کو پیمٹ کرنا ہے وہ آپ کے پیسے وہاں پر فنس جاتے ہیں تو ایسی سیٹیوشن میں ایک بات ذہن میں آتی ہے کہ کسی طریقہ سے اس کمپنی سے جان چھڑائیں کیسے اس کمپنی سے کینسل کریں یا کسی دوسری جگہ جائیں یہاں سے جان چھڑا کر دوستو آپ کے پاس لیبر کارڈ جو ہوتا ہے وہ ایم او ایل یعنی کہ منسٹری آف لیبر سے جاری کیا گیا ہوتا ہے آپ کے ساتھ کوئی ایسی سیٹیوشن ہے تو آپ کو منسٹری آف لیبر میں کملین کرنی ہوتی ہے منسٹری آف لیبر میں کملین کرنے سے یہ فائدہ ہوگا کہ وہ آپ کے کمپنی کے بارے میں کمپنی کے ریکارڈ چیک کریں گے کمپنی نے آپ کو کتنے ٹائم سے سیلری نہیں دی کمپنی کی دیکھ بال کرنے والا کوئی او ای کے اندر موجود ہے یا نہیں اور اس دوران آپ کو یہ بھی پتہ ہوگا کہ کمپنی کے اندر کسی بھی خارجی آدمی کی کمپنی ہے یعنی کہ کوئی دوسرا آدمی کسی دوسری کنٹری سے آ کر کمپنی چلا رہا ہے تو وہ لازمی اپنی کفالت یہاں کے کسی لوکل آدمی سے کرواتا ہے یعنی کہ یہاں کا مقامی آدمی عربی جو ہوتا ہے جو یو ای نیشنل ہوتا ہے وہ لازمی کسی نہ کسی کمپنی کا مین آنر ہوتا ہے تو ایسی سیچیوشن میں پھر اس آدمی کے ساتھ رابطہ کیا جاتا ہے منسٹری کی طرف سے اور اگر وہ آپ کی کفالت اٹھاتا ہے یعنی کہ وہ کمپنی کو آگے چلانے کا ارادہ رکھتا ہے تو کمپنی کے تمام بقیجات ادا کرنے کی کوشی کرتا ہے کمپنی کے اندر جو ویزر کا پروسس ہے وہ کمپلیٹ کرتا ہے کمپنی کا لائسس رینیو کرنے کی کوشی کرتا ہے اور اس دوران اگر آپ سمجھتے ہیں کہ اس کمپنی میں آپ رہے کر کام کر لیں گی تو پھر آپ کی مرضی ہوتی ہے کہ آپ اس کمپنی میں رہنا چاہیں یا نہیں لیکن اگر کوئی آدمی یعنی کہ جو کمپنی کا مین کا فیل ہے وہ کمپنی کی ذمہ داری اٹھانے کے لیے تیار نہیں ہے تو پھر آپ کو کینسل کر دیا جاتا ہے تمام آپ کے کینسلیشن پروسس پوری کیے جاتے ہیں اس کے بعد آپ کی مرضی ہوتی ہے کہ آپ یو اے کے اندر رہ کر کسی دوسری کمپنی میں جانا چاہیں یا نہیں لیکن اگر آپ واپس اپنی کنٹری میں جانا جاتے ہیں تو ایک بات ذہن میں رکھ لیں کہ جب آپ کی کمپنی کا آنر نہیں ہوتا کمپنی یہاں پر آپ کو کسی بھی قسم کی پیمٹ نہیں کر سکتی کیونکہ دیکھ بال کرنے والا موجود نہیں ہوگا تو آپ کے تمام انڈ آف سروس بینیفٹ اس کمپنی سے وصول کرنا اتنا آسان نہیں ہوتا تو یہ باتیں آپ ذہن میں رکھ لیں اگر خدا نخاصہ آپ کی کمپنی کے ساتھ ایسی کسی سیچوشن کا سامنا کرنا پڑتا ہے تو آپ کو منسٹری آف لیبر میں جانا ہوگا اور وہاں سے آپ اپنے کینسلیشن کے لیے پروسس اسٹارٹ کروا سکتے ہیں امید ہے ویڈیو آپ کو پسند آئی ہوگی لائک نہیں کیا تو لائک ضرور کریں اسی قسم کی مزید معلومات ویڈیوز کے لیے میری چینل کے ساتھ جڑے رہیں ویڈیو دیکھنے کے لیے آپ سب دوستوں کا بہت بہت شکریہ